بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو لحب میں خوش آمدید آج کا پہلا مسئلہ ہے کہ نفاس کے بعد خون جاری ہونا کیسے ہے یعنی بچے کی ولادت ہوئی اس کے بعد چاریس دن جو خون ہوتا ہے عام طور پر وہ نفاس کا خون ہوتا ہے تو چاریس دن گزرنے کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو یہ نفاس کا خون نہیں ہوگا یہ استحاصہ کا خون ہوگا اس میں وضع کرنا اور پھر نماز پڑھنا ضروری ہو جائے گا ہاں اگر نفاس کا خون بند ہوا اس کے پندرہ دن بعد پھر خون آنا شروع ہوا تو اب یہ حیث کا خون ہوگا اب اس میں جو ہے وہ طہارت اور نماز ساکت ہو جائیں گی عورت سے خلاصہ یہ کہ نفاس کے خون کے بند ہونے کے بعد پندرہ دن کے اندر اندر اگر خون آنا شروع ہوا تو یہ استحاصہ اور بیماری کا خون ہے اس سے نماز معاف نہیں ہوگی اور اگر پندرہ دن کے بعد خون آنا شروع ہوا تو پھر یہ نفاس کا خون ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ طہر کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے پاکی کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے تو نفاس کے خون کے پندرہ دن کے اندر اندر اگر خون آنا شروع ہوا تو یہ استحاصہ ہے یہ کوئی حیث نہیں ہے اور اگر پندرہ دن کے بعد آنا شروع ہوا تو یہ جو ہے وہ حیث کا خون ہوگا اگلا مسئلہ ہے کیا دو مہینے کے حمل ساکت کرا سکتے ہیں جہاں تک جواز کی بات ہے جائز ہونے کی بات ہے تو اس میں تو فتوہ اس بات کا دیا جا سکتا ہے کہ اگر مجبوری شدیدہ ہو ضرورت شدیدہ ہو تو پھر دو مہینے کا حمل ساکت ہو سکتا ہے لیکن یہ دو مہینے کا حمل ایسا حمل ہوتا ہے کہ جس میں مناسب نہیں ہوتا تاکے بندہ اس کو ساکت کر لی جب تک کہ سخت ضرورت نہ ہو اگلا مسئلہ ہے عورتیں تقریبات نکاح میں شرکت کرتی ہیں تو یہ کیسا ہے عورتوں کا نکاح کی تقریب میں شرکت کرنا جائز ہے بشرتے کے پردے کا مکمل انتظام ہو اور مردوں کی وہاں پر کسی بھی قسم کی مداخلت نہ ہو باقی نکاح کے تقریب اگر بیٹی والوں کی طرف سے ہے تو یہ تو کوئی سنت نہیں ہے ولیمہ بیٹی والے کرتے ہیں یہ کوئی سنت نہیں ہے بلکہ صرف مباح کام ہے تو اس کو ضروری سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے ہاں لڑکے والوں کی طرف سے ولیمہ مسلون ہوتا ہے تو اس میں شرکت کی بغیر کسی حرش کے گنجائش ہے اگلا مسئلہ ہے کیمیاں بیوی میں اگر رائے کا اختلاف ہو جائے شوہر ایک بات کرتا ہے بیوی دوسری بات کرتی ہے تو کس کی رائے کو فوقیت حاصل ہوگی تو اس سلسلے میں ذابطہ تو یہ ہے کہ اگر شوہر کسی ناجائز کام کا مشورہ نہ دے خلاف شرع کام کا مشورہ نہ دے بلکہ مباح کام ہو یا کوئی ثواب کا کام ہو تو اس میں تو شوہر کی رائے کو ترجیح ہوتی ہے مثلاً اگر میاں بیوی کا بچے کی تعلیم کے بارے میں اختلاف ہے شوہر کہتا ہے کہ اسے کسی مدرسہ میں تعلیم دلوائی جائے اور بیوی کہتی ہے کہ اسے کسی سکول کے اندر تعلیم دلوائی جائے تو اب شوہر کے مشورے کو ترجیح ہوگی پہلے اسے مدرسہ کی ابتدائی تعلیم دلوائی جائے پھر کسی اچھے سکول میں جو دیندار ماحول والا ہو اس میں تعلیم دلوائی جا سکتی ہے